بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرز امید ہے آپ سب خیر جیسے ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا ویگ پیج بنانا جو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ بہت انٹرسٹ کے ساتھ بنائیں گے تو بہت کس سیکھیں گے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایشٹی ایمل ایک کیس سینسٹیو نہیں ہے اچھے کیس سینسٹیو بنا ہونے سے مرات کیا ہے جب آپ ٹین کلاس میں جائیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ سی لینگویج ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہے جو کہ کمپیوٹر کی لینگویج ہے تو یہ ہوتا ہے اس میں کہ کیس سینسٹیو ہونا اور کیس سینسٹیو نہ ہونا ان دونوں سے کیا مرات ہے اب دیکھیں کیس اس سے مرات اپر کیس لیٹر ہے اور لوور کیس لیٹر ہے اپر کیس لیٹر وہ ہوتے جو کپیٹل لیٹر ہوتے ہیں اور لوور کیس وہ ہوتے جو سوال لیٹر ہوتے ہیں تو آپ اس میں text small letters میں لکھے یا capital letters میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن see جب آپ programming language سکھیں گے تو اس میں بہت فرق پڑھتا ہے اس میں ہر ایک چیز کا علاقہ مطلب ہوتا ہے نیکسٹرم پہلا web page بناتے ہیں اس کے لئے آپ کے current students جن کے پاس لیپ ٹوپس نہیں ہیں جن کے پاس text drop computer نہیں ہیں وہ اپنے ہاتھ کے computer کا جو آپ کے job is گانٹے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا استعمال کریں آپ کے ہاتھ میں جو mobile phone ہے وہ بھی ایک computer کی type ہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں text editor کی text editor ایک software ہے جس جو آپ نے اپنے mobile phone میں install کر لے تو وہ ایک software میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کونسا software ہے اس پر ہم اپنے web page بنانا شروع کریں گے پہلا web page بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اب دیکھیں یہی سے میں آپ کو تھوڑا سا guide کر دیتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے document type کا ایک html بنانا ہے اور اس میں بالکل آپ نے ایسا ہی لکھنا ہے اور html آپ نے لکھا اور یہ ویڈا lesson اور greater than کی option ہے پھر اگر یہ keyboard میں ویسے نہیں available آپ chrome میں جائیں اور lesson اور greater than والے symbol کو کوپی کر کے پھر paste کر لیں تو پھر اگر شاہ ہے body body ہم نے start کرنی ہوتی ہے body میں ہم یہ لکھتے ہیں heading 1 لکھتے ہیں اور پھر paragraph اپنا شروع کرتے ہیں heading 1 ہم heading 2 heading 3 بھی لکھ سکتے ہیں اس پر next ہم بہت سے formatting سیکھیں گے اب next body کو بھی بند کرنا ہے اور html کو بھی close کرنا ہے یہ ہمارا starting point ہے یہ ہمارا ending point ہے جو ہم نے last time سیکھا کہ ایک ہمارا starting point ہوتا ہے ایک ہمارا ending point ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی practical کی screen پر text editor کی screen پر اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو وہاں پر type کیا ہے تو یہاں پر یہ text editor میرے پاس میں نے اس کو install کر لیا ہے اور آپ بھی کر لیجئے گا میں آپ کو دکھاتی کون سے والا کرنا ہے آپ سب سے پہلے اس کو اپنے html کے code کو ادھر لکھیں اور heading 1 میں میں نے لکھا computer science اور paragraph جو میں نے one بنانا تھا اس کو میں نے start میں لکھا 9 class chapter 1 chapter 5 تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ student آپ کو جو چیز start کرنی ہے اس کو end بھی کرنی ہے اب heading 1 کو میں نے end بھی کیا back slash heading 1 سے اس کو save کرنی ہے اس کو save کرنی ہے کہ اس طرح سے save as کر کے save as کر کے تو ہم یہاں پر اپنے ڈاب دے گے اس کو view کے ڈاب سے کر لیں دن کیا اور اس کو میں نے کرنا ہے براوس کے فیچر میں تو براوس میں میں یہاں پر save کر دیتی ہوں اور پھر میں نے یہاں پر کو دیکھنا ہے کہ میرا new کھولا ہے یا نہیں تو آپ new والی پائل میں جائیں اور new والی پائل میں جا کر ہم نے اس کو save کیا تھا new سے دیکھیں یہ ہمارے پاس کھول گیا ہے on ہو گیا ہے ہم نے کیا کیا تھا کہ اوپر heading بھی تھی 9 computer science اور نیچے ہم نے لکھا تھا paragraph 1 پر 9 class chapter 5 تو یہ heading ہمیشہ board کی فارم میں آتی ہے board ہو کر آتی ہے اور یہ black اس کا زیادہ ہوتا ہے اور واقعی جو paragraph ہے اس میں ہم نے start کیا 9 class chapter 5 سے انشاءاللہ نیکس ہم سیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ mid میں کیسے آئے گا اس میں spaces کیسے آئیں گی اس کو نیکس لائن پر کیسے لے کے جائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقے ہیں جہاں نیکس سیکھیں گے وقت میں آپ کو بتاتی چلوں کیا آپ سے کرنا کیا ہوتا ہے text editor install کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے code بنا کر لکھنا ہے اس کے بعد اس کو جب save کرنا تو .html کے extension کے ساتھ save کرنا extension کیا ہوتی ہے دیکھیں بہت سی ہم files use کر رہے ہوتے ہیں ہم document کی files use کرتے ہیں ہم pdf کی files use کرتے ہیں اور بہت سی ہوتی ہے تو ہم اس کو کسی type میں save کرتے ہیں ہم اس کو اس type میں save کریں گے html کے اس کو اسی میں save کریں گے اور browse میں save کر لیجئے گا اور ساتھ میں آپ کی file جو ہے وہ آپ کو results show کروا لاتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں اس کے ساتھ html markup پر استعمال ہونے والے اناصر کی شناست کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آیا